نمشکار دوستو میرا نام ہے نوبہ کپل اور بہت بہت سواگت کرتی ہوں آپ سب کا اپنی چینل کریزی کوکنگ میں دنوبہ می اور فرینڈز آج کی ریسیپی ہے ونٹر سپیشل ریسیپی اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں مکی کے آٹے کا بہت سوادشت پراتھا ایک چھوٹے سے ٹویسٹ کے ساتھ جو کی بہت سوادشت لگتا ہے اور ہیلدی بھی ہے اور اس موسم میں بہت ہی مجھداری لگتا ہے اور فرینڈز اس کو بنانے میں بہت ہی آسان سا میتھر میں آپ سے شیئر کروں گی اور آشاء کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے گی اور یاد یہ آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز ایک لائک جرور دیکھ جائیے گا تو فرینڈز شروع کرتے ہیں ریسیپی کو اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ مکی کا آٹا یہ لیا ہے میں نے دیڑھ کپ اور اس میں میں نے لیا ہے یہ آدھا کپ لگ بھگ آدھا کپ ہے یہ گیہوں کا آٹا اور لگ بھگ دو بڑی چمچ ہے یہ بیسن اس سے کیا ہوگا یہ آٹا اچھے سے بائنڈ ہو پائے گا تو پہلے میں ان سب کو ایک جگہ ملا دیتی ہوں اور ساتھ میں میں نے جو انگیونز لیا ہے وہ اس طرح سے ہیں یہ لیا ہے میں نے میتھی یہ میری کسوری بیتھی ہے اس کے جگہ اب فریش میتھی آ گئی ہے آپ اس کو باریک باریک کٹ کر کے دھو کر وہ بھی لے سکتے ہیں مرنہ کسوری میتھی بھی چل سکتی ہے یہ ہر دھنیا یہ میں نے باریک کٹ کر لیا اور دھو لیا ہے ساتھ میں نمک لیا ہے میں نے چھوٹا ایک چھوٹی ٹی سپون نمک لیا ہے اور تھوڑا سا لیا ہے دھنیا پاورٹر ٹھیک ہے بس اتنے سے انگیونز سے آپ چاہیں تو اس میں ہری میرچ بھی ملا سکتے ہیں اور اس کو گوندنے کے لیے میں نے لیا ہے تھوڑا سا گنگونہ پانی کیونکہ مکی کے آٹا ہمیشہ تھوڑے سے گونگونے پانے سے ہی گوندنا چاہیے اور اب میں نے کیا کرنا ہے ان سب کو کر لینا ہے میکس تو میں ان سب کو اس میں ڈال دیتی ہوں اور ان سب کو ایک بار پہلے ہاتھ سے میکس کر کے اور پھر اس کو ہم گونگ لیں گے تھوڑا سا میں نے اس میں جو بیسن اور تھوڑا سا جو آٹا ملائے نا گیہوں والا وہ آٹا اسے ملائے تاک کی بائنڈنگ میں ایزی ہو جائے گئے کیونکہ کیول مکی کے آٹے کا جو بناتے ہیں روٹیا پانٹا وہ بہت سے لوگ نہیں بنا پاتے ہیں یعنی بنا پاتے ہیں تو اس کو ملائنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ملائیں گے تو اب اچھا ٹیسٹ اس کا آ جائے گا تو چلیے یہ مل گیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے گونگونہ پانی ایک ساتھ بہت سا پانی نہیں ڈالیں گے اور تھوڑا گونگونہ پانی ڈال کر اس کو ہم سیمی سوفٹ آٹے کو گوند لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈس ایردم سیمی سوفٹ آٹا میں نے گون لیا ہے اور اس کو الگ بہت پانس سات میٹ کا ہم دیں گے ریسٹ اور اس کے بااد پھر بنائیں گے اس کے پرانٹے تو فرینڈس آٹے کو مل چکا ہے ریسٹ اب بناتے ہیں اس کے پرانٹے اور اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک بلیٹ میں آٹا گیہوں کا آٹا اور مکھی کا آٹا دونوں مکس کر کے لیا ہے میں نے سکھا آٹا اور ساتھ میں نے میٹ بچھا ہے اگر آپ اس طرح سے نورمال لیسن پرانٹے بناتے ہیں ویسے نہیں بنا سکیں تو اس کا بھی ایک الانچ میرے پاس ہے آپ کیا کر سکتے ہیں لیجے دو بٹر پیپر اوکے اور بٹر پیپر میں ایک رکھیں لیجے اوکے اور ایک ہم رکھیں یہ اوپر تو آپ کی طرح سے بنا سکتے ہیں کیونکہ مکھی کا آٹے کا تھوڑا الگ طرح کا ٹیکچر ہوتا ہے وہ ایزلی نہیں بن باتا ہے بہت میری فرینڈس سے تو میری فرینڈس نے بہت سے کمیشن میں میں نے لکھا تو میں آپ کو بتاتے ہیں اس کا میتھرد آپ کیا کریے لیجے اس کی پیڑے ہی بنایئے آٹے کی اور تھوڑا سا ہلکا سا موٹا رکھیں گے اس آٹے کو کیونکہ یہ مکھی کا آٹا ہے اور اس کو ہم ہلکا سا لگائیں گے یہ درست کریں گے سوکھی آٹے سے اور اس کو پہلے ہم ہاتھ سے ہی بڑھائیں گے ہلکا سا اس طرح سے دبا دبا کر آپ دیکھیں گے یہ سائد سے فٹتا ہے یہ تو پہلے ہم اس کو ہاتھ سے اس طرح سے کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کو بائنڈ کریں گے جوڑیں گے اور ہلکا سا بڑھا دیں گے ہلکا سا بڑھا کے اور پھر ہم اس کو بیلیں گے بیلن سے تو دیکھیں فرینڈس اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا ہے رول پیڑی کو اور جیسے میں نے بتایا آپ کو یہ بنیلیا ایک پیپر بٹر پیپر اس پر میں اس کو رکھو گی اور ساکھ میں دوسرا پیپر اس کے پر پر رکھو گی اور اس کو ہم دے لیں گے اس کے میز میں ایسے آٹے دس کنڈی جوڑ نہیں اگر آپ کو لگی تو آپ دس کر سکتے ہیں اور اس کو اس سے بیلتے رہیں گے اور ہلکا سا گھوماتے رہیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو بینا چیک کر دیں گے اس کی کنارے ہمیں لگتے ہیں پٹا ہوا ہے کچھ تو اس کو اس سے ہم جوڑ دیں گے ہلکا سا بہت آتوان اس کو بنانا ٹھیک ہے اس کو جوڑ دیں گے اس کو واپس ہمیں جتنا بڑا بیلنا ہے فاتے کو اتنا بڑا بیل لیں گے تو یہ میرے گر آپ سے بیل چکا ہے جتنے بڑا سائز کا رکھنا ہے یا دیا بڑا سائز میں چاہیں تو تھوڑی اور موٹی پیڑی اور اس کو لے لیجئے اب میں نے گیا سٹوپ پر پین یا توا جیسے آپ چاہیں تو اس طرح پر دیرے سے اتاریے اپنے پناتے کو اس پر ڈال میں اس کو تھوڑا گھی ڈالا ہو ہے اور اپنے پسند کے چاہیے پانٹے کو پانٹے پہلے سکھنے دیتے ہیں تھوڑا سمیں گھی یا کچھ ڈال دیتے ہیں اس کو سکھنے دیتے ہیں تو دیکھیں پانٹھا مجھ لگتا ہے ہلکا سکھنے دیں گے اور گھی لگا کریں شیلو فرائی کریں گے پانٹھا سکھ گھی یا کچھ ڈال لگ کچھ بہت جیدی پانٹھا سکھ بہت جیدی بہت بڑی بہت روٹی بے بہت پانٹھا سکھ بہت مجھ بہت پانٹھا دیجئے اپنا سکھ میری بہت سکھ لیتی بہت بہت پانٹھا بہت سکھ سکھ بہت بہت door اور انٹراؤں کیجئے انجوئے اس ریسپی کے ساتھ یدی آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک جرور دیکھے جائے گا شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو پلیز جرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا ملنے جنلے گا سلسلہ اس طرح سے ریسپیز کی طرح بنا رہے تو فرنڈز ملتے رہیں گے اس طرح سے نئی نئی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لئے keep watching my videos thank you friends thank you for watching me